ہم لوگ بات کریں گے قوشن ان سی پروگرام مطلب پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سی پروگرام کو کیسے ہم کمپائل کر کے اور اس کو ایسکیوٹ کرا سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کو ایسکیوٹ کراتے ہیں ڈیفرنٹ آئی ڈیز میں ڈیفرنٹ کمپائلرز پہ تو اس میں آپ کو کچھ قوشن رکھنے پڑتے ہیں کچھ دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے پروگرام کے رننی میں کوئی دکھت نہ آئے تو دیکھئے جب بھی آپ کسی بھی سی پروگرام کو ٹربو سی پلس پلس کمپائلر پہ اگر آپ کسی بھی سی پروگرام کو اگر آپ کس پہ رن کر آ رہا ہے ٹربو سی پلس پلس کمپائلر پہ ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ رن کر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا ایک جندل ایرر آپ کو لکھی ہوئی سکرین پہ آ سکتی ہے اب وہ ایرر ایسے لکھا ہوگا کی دہ فنکشن پرینٹ ایپ شوڑ ہے پروٹو ٹائپ دہ دیکھیں یہ بہت ہی جنرل کامان ایرر ہے دہ فنکشن پرینٹ ایپ شوڑ ہے پروٹو ٹائپ شوڑ ہے پروٹو ٹائپ شوڑ ہوئی آ سکتی ہے اگر آپ سی پروگرام کو سی پلس پلس کمپائلر پہ کمپائل کر رہا ہے تو یہ کوئی بھاری بھرکم ایرر نہیں ہے اس ایرر سے اگر آپ کو چھوڑکارہ پانا ہے ٹو گیٹریٹ آف جس ایرر آپ کو کیا کرنا ہوگا کی آپ کو یہ جو میں سٹیپس لکھ رہا ہوں یہ آپ کیجے اور اس کے بعد پھر کمپائل کیجے تو آپ کو یہ یہ ایرر نہیں آئے گی آپ آپ کیا کریے گا آپ سیلیٹ کریے آپشنز مینو اینڈ سیلیٹ کمپائلر یعنی کی فرسٹ یوں سیلیٹ آپشنز اس کے بعد آپ کیا سیلیٹ کیجے آپ سیلیٹ کیجے کمپائلر ٹھیک ہے اور کمپائلر سی پلس پلس آپشن ٹھیک ہے اس کو آپ آپشن میں جا کے کمپائلر سی پلس پلس آپشنز کو آپ سیلیٹ کیجے ٹھیک ہے جو ڈیالاوگ باکس اوپن ہوگا اس میں اور اس میں کیا کیجے سیلیٹ سی پی پی آلویز اندہ یوز سی پلس پلس کمپائلر آپشن اس کے بعد آپ کیا کیجے اس میں آپ لکھ دیجئے اس میں آپ سیلیٹ کر لیجے سیلیٹ وہاں پہ آپ دیکھئے گا سی پی پی آلویز رکھا ہوگا اس کو آپ سیلیٹ کر لیجے گا تو اس کو سیلیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو پروٹ ٹائپ والی ایرار آ رہی ہے بار بار یہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا کریں گے نیکسٹ پھر سے آپ سیلیٹ کریں گے کس کو آپشن مینو کو اور آپشن مینو میں پھر آپ سیلیٹ کیجے انوائرمنٹ اس میں آپ سیلیٹ کیجے انوائرمنٹ اوبلک ایڈیٹر ٹھیک ہے اس کو آپ سیلیٹ کر لیں گے اب اس میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس لیٹ کرنے میں کی میک شور دیکھا ڈیفولٹ ایکسٹینشن ڈیس سی رادر دین سی پی 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 چونکہ ڈیفولٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ سی ہوتا ہے تو آپ کو یہ جب آپ سی پی پی آلویز دے لیں گے تو وہ سی پی پی میں سی بھی بھی ٹھیک ہے تو اب رہی بات ٹربو سی کمپائلر پر اسٹال کرنے کی ٹربو سی کمپائلر کا انسٹالیشن پروسیجر ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اور سیمپل ہے اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ مالج ٹی سی کمپائلر کو وینڈوز بیسٹا یا وینڈوز سیوین پر اسٹال کر رہا ہے the window size becomes very small so small is the screen size that you can hardly work with it اب یہ پرابلم آئے گی کہ اگر آپ ٹربو سی کمپائلر کو آپ کس پر اسٹال کر رہا ہے وینڈوز بیسٹا پر یا وینڈوز سیوین پر تو آپ کو انسٹالیشن میں کوئی دکھت نہیں آئے گی لیکن پرابلم یہ آئے گی کہ جو وینڈوز آئیز آئے یہ وینڈوز آئیز ٹھیک ہے کام شروع کرنے کے لیے وہ بہت ہی small ہوگی اور اتنی small ہوگی کہ اس پہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہوگا ہے نہیں possible ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے اس میں کی بھی کن انگریز سائز آب ٹی سی وینڈو تو اکپائی دے انٹائر اسکر ہم یہ چھوٹی وینڈو کھل رہی ہے اس کو ہم پوری انٹائر جو ہمارا ماریٹر کا اسکرین ہے اس پہ اس سائز کو بڑھانے کیلئے ہم کیا کریں گے ہمیں ایک ایمولیٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اگر یہ والی پرابلم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اور اس کو کہتے کیا ڈاؤس باکس ڈاؤس باکس ڈاؤس باکس ٹھیک ہے اب یہ آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں x86 جو ایمولیٹر ہے اس کا میں آپ کو لنک لنک دے رہا ہوں چاہے تو آپ اس کو جو ہے ویسے بھی آپ گوگل میں ڈال کے آپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی مل جائے گا تو وہاں سے ہی آپ دیکھ لیجئے گا لنک اتنا لنبا لنک نہیں کیا پایا ٹھیک اب اس کے بعد کیا ہے دیکھیں once we have downloaded the ایمولیٹر اس کے بعد دیکھیں جب ایک بار آپ نے ایمولیٹر ڈاؤنلوڈ کر لیا once ایمولیٹر is لنک اگر آپ کو نہیں ملے گی تو آپ مینچن کیجئے کمنٹ لائن میں آپ کو لنک لکھ دوں گا ایمولیٹر کا ایک بار ایمولیٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ سٹیپس کرنا ہوگا پہلا کیا کرنا ہوگا انسٹال ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو ہم انسٹال کریں گے انسٹال ڈاؤنلوڈ 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 کیا اس کو انسٹال کریں گے اس کے بعد next کیا کریں گے create folder لنک ایک foldr ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنل ا功 سافٹ ویئر ہے اس کو آپ پورا کا پورا اٹھا کے کاپی کر لیجئے اس فولڈر میں ٹھیک کاپی کر لیا آپ نے اب اس کے بعد کیا ہوگا کی سٹارٹ ڈاز باکس بائی ڈبل کلکن ڈاز باکس آئیکن اب آپ ڈاز باکس کو سٹارٹ کر دیجئے سٹارٹ ڈاز باکس بائی بائی تو آپ کو معلوم ہی ہے ڈبل کلکن ڈبل کلکن اس کو ڈبل کلک کریں گے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا کی آپ کے پاس اس کے بعد دو سکرین آئی گی you would be presented with two سکرین you need to use the one which has z prompt in it type the following command آپ پاس جو دو سکرین آئی گی اس میں وہ سکرین جس پہ z prompt ہے وہ آپ لیجئے اس پہ آپ کیا کیجئے اس پہ آپ یہ جو میں steps لکھ رہا ہوں یہ آپ type پر یہ following command on jen prompt کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے mount x c slash turbo یہ لکھا آپ نے دوسرا آپ لکھیں گے mount d c c slash turbo slash tc ٹھیک اس کے بعد یہ d column change directory to bin اور pc ٹھیک ہے یہ command یہ screen آپ یہ ٹائپ کر کے جیسے جیسے آپ یہ last والا statement آپ type کریں گے کیا ہوگا کی we started executing the turbo c oblique turbo c plus software this would bring up the normal blue color tc window to increase the window size just press alt enter now the tc window will accommodate the entire screen جیسے یہ آپ last command type کریں گے tc software execute ہوگا ٹھیک ہے اور آپ پاس ایک normal blue color screen آئے گی اور اس screen کی size کو alt plus enter سے بڑھا بھی سکتے ہے اگر چھوٹا آرہا ہے alt plus enter کی سے آپ اس screen size کو بڑھا سکتے تاکہ یہ entire computer screen کے size پہ آجائے اور اس میں آرام سے کام کر سکتے ٹھیک اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ step کرنے کے بعد next step جو آپ کو کرنا ہے کی option menu جائیں گے next step ہوگیا ہمارا app step ٹھیک ہے we will go to the option menu چاہے alt plus o سے چلے جائیے چاہے اپنا click کر کے چلے جائیے option menu میں select options اس کے بعد آپ جائیں گے directories میں اس کے بعد and change the include and library directory such that they contain the following entries اب اس میں آپ کیا کریں گے directories میں جانے کے بعد change کریں گے change the include and library directory library directory ٹھیک ہے اور اس طرح change کریں گے کہ ہمارے پاس such that they contain the following entries ہمیں ایک تو یہ دیکھنے لگے x slash tc slash include اور دوسرا ہمیں دیکھنے لگے x slash tc slash library ٹھیک ہے اب اس کو کرنے کے بعد کیا ہوگا کی once we have typed and saved program do not compile it using the usual control f9 instead compile it using the compile menu and execute it using run menu تو یہ commands دینے کے بعد پھر آپ control f9 نہیں آپ compile menu میں جائیے ٹھیک ہے آپ compile button پہ جا compile menu میں جا کے اس کو compile کیجئے اور run کرنے کے لیے لیے آپ run menu جا کے اس کو execute کیجئے run menu میں جا کے آپ program کو execute کیجئے ٹھیک تو اس طرح سے جب آپ کریں گے تو آپ کو کہیں کوئی دکھت turbo compiler use کرنے میں پرابلم نہیں آئے گی ابھی بھی اگر کوئی چیز نہیں clear ہو ہو تو کمنٹ ڈائن میں کمنٹ کر پوچھ گا جو بھی ڈاؤٹ یا جو بھی problem ہے وہ میں solution پیش دوں گا آپ کو اور اگر ویڈیو پانٹن پسند آرہا ہے تو please ویڈیو کو شیئر کیجئے like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اور notification bell کو on کر دیجئے تاکہ جب ویڈیو ڈالی جائے اس کی information آپ کو مل جائے thank you